اچھا عمران خان نے جو سراج الدولہ کے سفہ سلار کو غدار کہا ہے میر جعفر کہا آپ ان کی اس مثال سے غریب کرتے ہیں سراج الدولہ کا سفہ سلار میر جعفر جو تھا اس کی مثال دینی چاہیی تھی عمران خان کو شیخ صاحب کیا لگتا ہے سراج الدولہ کا جو سفہ سلار تھا اس کو غدار کہا عمران خان نے آپ کے خیال میں کیا یہ مثال درست ہے شریف نے چودہ مرتبہ فوج کو اور کل مریم نواز شریف نے جنرل فیض کا نام لے کر کہا ہے چودہ مرتبہ جس نے چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہو اس کا نوٹس لینا چاہیے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جو حالات ہیں ملک کے اس پاکستان کو بچانا ہے تو الیکشن کرانے ہوں گے ورنہ سوائے کاسف زرداری کے دیکھیں جے یو فے نے انتخابی جلسے کرنے شروع کر دی ہیں نون لیگ نے انتخابی جلسے شروع کر دی ہیں طریقہ انصاف آگئی جلسوں میں آئے سو ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے الیکشن واہ دال ہے اور مقتدر حلقوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی بہتری جو ہے وہ الیکشن میں ہے بس یارہ بس کر دلے گا مجبور تو نہیں کر سکتے جواب دیجے اچھا سر یہ پہنے گیٹ نمبر چار آپ پر بند ہو گیا ہے میرے پاک فوج سے تلقات ہیں اور رہیں گے اور مجھے اس پر فخر کل فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ آپ لوگ جلسوں میں فوج کو شاسب میں گسیٹتے ہیں ان کو کہا ہے جو گسیٹتے ہیں مریم کو گسیٹتے ہیں مریم کو اور نواز شریف تو عمران خان فوج کو شاسب میں نہیں گسیٹتے ہیں آپ فوج کے ترجمان کے اس بیان کے اوپر برید کرتے ہیں اس کی کہ آپ کے اوپر کوئی دام نہیں ہے سر نو پیٹ پسٹر بس کرتے ہیں یار تیری میں عزت کر رہا ہوں تو ویسی خام کافری ہوتا ہے تیرے عزت کر رہا ہوں ویسی پر یہ اسی وجہ سے اسی وجہ سے تم خراب ہوتے ہو سر سب یہ بتائیں کہ عمران خان گیا ہے بہت کو شاسب نہیں کسیٹھ رہے آپ کے چیل میں اور کسیٹھ سوال ہی کر رہے ہیں سار عزت جواب سے اسی وجہ سے اسی وجہ سے تم خراب ہوتے ہو تیرا منفیکشنی ڈیفیکٹ ہے آئے ٹیوٹر پہ مکی بھائی ٹیوٹر پہ چلیں گے